مانسون سیزن شروع ہونے کے ساتھ ہی سیپ کے بگیچوں میں فنگس کے پرکوپ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے اوپری شملہ میں کئی ستھانوں پر سیپ کے پتوں میں فنگس کی بیماری فیلنی شروع ہو گئی ہے سیپ کے پتوں میں فنگس کے پرکوپ کو کم کرنے کے لیے باغوانی ویبھاگ تیاریوں میں جھوٹ گیا ہے ویبھاگ نے باغوانی وشوید دیالے کے کرشی ویگیانکوں کے سہیوگ سے فیلڈ ادھکاریوں کے ٹیم گھٹت کر دی ہے یہ ٹیم فیلڈ میں جا کر باغوانوں کو ان بماریوں اور اس کے اپچار کے بارے میں جانکاری دے گی انہیں دوائیوں کے بارے میں جاگروپ کرے گی وہیں ویبھاگ کی طرف سے ان بماریوں سے نپٹنے کے اپائے اور دوائیوں کے چھڑکاف سمبندی جانکاری ویبھاگ کی ویبھاگ کی ویبھاگ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے کسان اور باغوان ویبھاگ کی ویبھاگ پر جا کر جانکاری پرابط کر سکتے ہیں باغوانی ویبھاگ کے پوتس انڈکشن ادھکاری کرتی کمار سنہا نے بتایا ہے کہ ورشہ ریتو شروع ہونے کے ساتھ ہی سیب کے بگیچوں میں فنگس کی بیماریاں فیلنی شروع ہو جاتی ہیں بیتے کچھ سمیہ سے ورشہ ریتو سے باغوانوں کے بگیچوں میں سیب کے پیڑ اور پتوں اور ٹہنیوں میں فنگس کی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ویبھاگ کی طرف سے اس سے نپٹنے کے لیے ویشیش ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے اور ان کو فیلنے سے روکنے کے لیے سب ہی پریاس کیے جا رہے ہیں ورشہ ریتو شروع ہونے کے ساتھ سیب کے بگیچوں میں فنگل ڈیزیز پھیلنے کے لیے بھی کافی انکول موسم جو ہے بن گیا ہے اور وہ نمی اور پریپ آردتہ اور اس میں تیمپریچر جو شہی ہونے کی وجہ سے جو فنگس کی جو سپورٹ ہمارے پچھلے سمیہ میں جو ہمارے پتوں پہ یا پھلوں پہ ٹہنیوں پہ جو جمعے رہتے ہیں وہ اکٹیو ہو کر سپریڈ ہو جاتے ہیں اور اس بار بھی پہلے سکھا رہا سکھ رہن ہونے کے بعد جب ابھی جب بارشیں پڑی ہیں تو بارشیں ہونے کے بعد بہت کنجینرل موسم جو ہے پھنگل ڈیزیز پھیلنے کے لیے بن گیا ہے اور بہت حد تک چانسیز ہیں جدی ہمارے کسان باغوان بھائی اس کے لیے ایک روک تھام کا اپیان ہی کریں گے تو یہ ایک اپیڈیمک فارم بھی یہ سمسیہ لے سکتی ہے بیبھاگ نے اور ڈکٹر وائس پرماری انورسٹری نونی نے اس کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے اپنی جو بیبھاگ کے ٹیمیں جو ہے گھٹی کی ہیں اور سبھی فیلڈ ادھکاریوں کو کشتری ادھکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے فارمر فیلڈ میں جا کے اپنے کشتروں میں جا کر جو ہے کسان باغوانوں کو اس بیماری کے بارے میں آگوات کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو بھی نیدان اس بیماری سے بچنے کے لیے جو بھی جو پیسٹی سائیڈز جو بھی سپریے کی جانے ہیں اس کے بارے میں جان کری دے کر کسان کے باغوانوں کو اس بیماری سے بچنے سے ان کی مدد کریں تو اس سممند میں جو ہے یہ ابھی جو بیماریاں جو ہماری جو یونسٹی کی جو ٹیم ہماری اور دپارٹمنٹ کے جو ادھکاری فیلڈ میں گھوم رہے ہیں ان سے جو ہمیں ریپورٹ ملی ہے اس میں جو ادھکتر جو ہے یہ الٹرنیریا لیپ لائٹ بگیچوں میں جو پایا گیا ہے جس میں پتوں میں یہ تھوڑے دھبے پائے جاتے ہیں اور برامنوش کلر کے ہونے کے بعد بات جس سے پتوں کی کلوروپیل ختم ہو جاتے ہیں کلوروپیل ختم ہونے کے وجہ سے پتیں مرجھا جاتے ہیں مرجھا جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں جس وجہ سے جو ہمارے پودے ہیں وہ پوٹسینتیسیس پسلس کو پرانی کر پاتے ہیں جو ایک جو پوٹ جو ہمیں فروٹ کو دینا ہوتا ہے وہ ملنا بند ہو جیتا ہے جس سے کہ ہماری جو فصل ہے اس کے پر کافی پرتکل پر بھاو اس میں پڑتا ہے تو ہماری جو ہماری صلحہ ہے بیبھاگ کی اور ڈاکٹر بھائی اس پر ہماری انیورسٹی کے باغوانوں کے لیے تو وہ یہ ہے کہ وہ ایسے میں جو اپنے بگیچوں کو جو ہے وہ سمیں سمیں پر اس کی منٹرنگ کرتے رہے اور جو فنجی سائٹ جو ہمارے سپریش ڈیول میں درشائے گئے ہیں ان کی سمیں سمیں پر جو ہے وہ سپری کریں جیسے کی ابھی جو ان کی جو لیٹسٹ جو لیٹسٹ جو ریکمینڈیشن جو ہمارے جو اڈوائزری چاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ سوچت کیا ہے بھاگ اور کسان بھاگوان بھائیوں کو کہ وہ جو ہے ابھی اپنے جو بگیچوں میں جو بھاگ سے جو انومدت دوائی ہے جس کا جو بھاگنے کسانوں کو جو بھاگوان کو اپلد بھی بھی کرائی ہے وہ اوطار ہیکزا کنوزول پس جنے جو ہے اس کی اوطار کی جو سپری اس میں ابھی وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو دوسرا جو کاربن ڈیزن پلس جو دستر کے نام سے کچھ اور ایک دوائیوں کے نام سے جو باجار میں اپلد ہے اس کی جو سپری بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سپری بھی جو انہیں دوائیاں بھی جو ہمارے جو کسان باگوانوں کو جو فیلڈ میں جو ہمارے سیل سینٹرز میں اپلد ہے یا کھولی مارکٹ میں اپلد ہے جس میں مینکو شیب ہے اور دوسری ٹیبو کنا جو رپلس کے اپتان ہے شمیر کے نام سے بھی جو جو پوری جو پوری جو ڈیٹیل ہے ہمارا جو ہمارا جو ایک سپری شیڈیول جو کی ہمارے بھی بھاگ کی ویب سائٹ پر بھی اپلد ہے ہمارے کسان باگوان وہاں سے دیکھ کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی انوصار جو ہے اپنی حصل میں جو ہے لگ بھگ بارہ سے پندر دن کے انٹربل کے اوپر جیسے جیسے ہماری جو سپری کی شیڈیولز بتائی گئی ہیں جو جن اوستہوں میں سپری کرنے کے لیے ریکمینڈٹ کیا گیا ہے اس اوستہ میں سپری کریں اور جو آپ کے بگیچے میں جو کسانوں کے بگیچے میں جو بھی پتیوں میں جب بیماری آئی ہیں جو پتیاں گر گئی ہیں جو جن میں بیماری کا جیدہ آلو اور ٹیک ہو گیا ہے ان پتیوں کو نکال کر ان کو ڈسٹوائی کریں ان کو جلا دیں کتم کر دیں تاکہ جو ہے ان اقلم جو آگے جیدہ نہ بڑھ پائے بیماری کی جو پرکوک جیدہ نہ بڑھ پائے یہ بہ بڑا ضروری ہے اور سمیں سمیں پر بھاگ اس کے لیے ایڈوائزری دے رہا ہے ہمارے کشتری ادھکاریوں سے سمپرک کریں اور ہماری جو یعنیورسٹری کی ٹیمز ابھی تین دن کے لیے جو ہمارے سندہ جلہ کے اوپری کشتروں میں جہاں جہاں بھی اس بیماری کا ادھک پرکوپایا ہے وہاں جہاں جہاں جا کر لوگوں سے سمپرک کر رہی ہیں ان کو اس کی جانکاری دے رہے ہیں جن لوگوں کو اس کی جانکاری یا جن کو جن کے سمسیاں ہے وہ بھی بھاگ سے کنٹیکٹ کریں ہمارے کشتری ادھکاری سے کنٹیکٹ کریں ان جو تکنیکی جو ہمارے ادھکاری اور جو سائنٹیسٹ جو بیگیانک ہمارے جو سممندر بھی بیگیانک جو فیلڈ میں آج کل جو بگیچوں میں گھوم رہے ہیں ان سے سب پر کر کے اپنی بیماری کا نیدان کرانے کے لیے آگے آ سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں